کہتے ہیں مانسیرہ میں کیا کیا ناٹک ہوتے ہیں یہ سم نے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں اور یہ حلاقہ ہے مانسیرہ سے تقریباً کنبے کلو میٹر دور یونین کونسل سچا اور یہ کودر کا علاقہ ہے اور یہ ڈسپنسری ہے اس علاقے کے لوگوں کی سلط کے لیے اور یہ تقریباً آٹھ سے دس ہزار کی عبادی ہے جس کے لیے یہ ڈسپنسری بنائی گئی ہے آج یہاں پہ ایک ڈیتھ ہوئی ہے جس کی نماز جنازے میں یہ سارے لوگ مقامی سطح پہ جو مقیم ہیں وہ جمع ہوئے ہیں اور یہ کودر کا پورا حلاقہ ہے کودر اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ دو ہزار چھے سات پہ اس وقت کے جنرل پرویز مشرف اس علاقے میں آئے تھے آٹھ دس پہ پندر ہالیکپٹر یہاں پہ لینڈ کیے اور یہاں پہ اترے اور اس ویلج کو مارڈل ویرز بنانے کا جو دعویٰ کیا آج تک اس پر بھی آمن نہ ہو سکا اور یہ سب مقامی لوگ ہیں اور یہ ایک جنازے میں شریک ہیں تو ہم آپ کو یہاں کے عوام کو طبیعی سولیات فرام کرنے کے لیے بنائی گئی ڈسپنسری کی سیر کرائیں گے جب میں اس ڈسپنسری کے گیٹس ہے دروازے سے اندر ہوا سامنے مجھے ایک کھڑکی نظر آئی اور ٹوٹ فوڈ کا شکار اس کے اندر ایک بیڈ پڑا ہوا تھا جس پر مریضوں کو لٹا کر فسٹ ایڈ دی جاتی ہے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چھت اس کے دیواریں اور اس کے دیواروں پر یہ جو صورتحال ہے اتنا طفن اٹھ رہا تھا اور اتنی گندگی وہاں پہ پڑی تھی کہ میں کیا بتاؤں یہ ایک بیڈ ہے مریض جو آتے ہیں ان کو ویسے ہی یہاں پہ اس ساتھ ہی میں جو کچھرا پڑا ہوا ہے یہاں پہ آگ جلا کر سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جو بیٹھتے ہیں یہ جو دروازہ ہے اس سے اندر ہوتے ہیں یہ روم تھا اور اس کو کہتے ہیں فاسٹ ایڈ یہ ڈاکٹر کا کمرہ ہے جس کو تالہ لگا ہوئے اور اس کے اوپر یہ ایک نمبر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر ریاض اس کا اور یہ دوسرا ڈاکٹر نظیر کے دو نمبر ہیں یہ دونوں کے الگ الگ کمرے ہیں اور یہ ڈسپنسری ہے کودر یونین کونسل کے عوام کے لیے اور یہ حالت ہے ہمارے زلہ مانسرہ کے وسائل کی اور اس طرح کی پیشمار ڈسپنسری ہیں جو زلہ بار میں بوت کٹھا بنی ہوئی ہیں سٹاف گار میں بیٹھ کا تنخواہیں لیتا ہے اور یہاں پر یہ حالت ہے جنوروں سے بھی زیادہ بہتر یہ مزاک ہے یہ ڈراما ہے اس پر انکوائری ہونی چاہیے ان کے خلاف تعدیبی کروائی ہونی چاہیے وزریعالہ آمین کے ڈپورس سے مطالبہ کریں گے کہ وہ اس چیز کا ضرور نوٹس لیں اور عوام کے ساتھ مزاگ نہ کریں اتنی بڑی عبادی والے علاقے کو باقاعدہ ڈسپنسری دیں عملہ دیں سٹاف دیں یہ جو ڈی ای چوز ہے یہاں پر ڈیوٹییں لگتی ہیں سٹاف کی کئی لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے مختلف علاقوں میں ان کے نام درج ہیں کاغذوں میں فائلوں میں موجود ہیں جہاں سے وہ تنخواہیں لیتے ہیں لیکن موقع پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو اتفاق سے چونکہ میں وہاں پہ سپیشل گیا اور اکثر ڈسٹرک میڈیا مانسر ہے جو ہمارا ڈی ایم ایم نیوز کا سوشل میڈیا ہے یہ ایسے پوائنٹس ریز کرتا ہے میں ہوں میرا فضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز تو اس پر نوٹس ہونا چاہیے اس کے انکواریوز موسیقی